آپ لوگوں کے لیے فیس کیرس ریلیٹڈ آئیس کیوب کی ہوم ریمڈی لے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے آپ لوگوں کے لارج اوپن پورس ختم ہو جائیں گے آپ کے فیس کی جو ڈلنے سے وہ ختم ہو جائے گی آپ لوگوں نے صبح اٹھتے ہی اس آئیس کیوب کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس آئیس کیوب کو لینے ہے اس کو اچھے طریقے سے اپنے فیس کیوب پر رب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ڈرائی ہونے تک ویٹ کرنا ہے اور پھر اپنا فیس جو ہے وہ واش کرنا ہے کورین لوگ بھی اسی طریقے سے اپنی جو روٹین وائز اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی سکن کتنی خوبصورت ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ ایک ہفتہ اس آئیس کیوب کو اپنے فیس پہ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے واضح ریزلٹس نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے چلیو تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دو چمچ جو ہیں وہ رائز لے لیے ہیں رائز جو ہیں وہ ہماری سکن کو بہت فاسٹلی برائٹ کرتے ہیں ہماری سکن پہ گلوئنگ ایفیکٹ لے کر آتا ہے اس کو ہم لوگوں نے ایک کپ دودھ کے اندر ہم لوگوں نے اس کو بھگو دینا ہے آدھا گھنٹہ میں اس کو بھگو کر رکھوں گی چاہے تو آپ لوگ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی بھگو سکتے ہیں اچھا بھگونے کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل ہم لوگوں نے فائنڈ جو ہے نا اس کو گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو سٹرینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈائریکٹ ہم لوگوں نے آئس کیوب میں شفٹ نہیں کرنا ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہر ڈالنی ہیں جس سے ہمیں جو ایفیکٹ ہے نا وہ اچھا مل سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے دوران اگر آپ لوگ میرے چینل پڑھنی ہوئے نا تو جلدی جلدی سے لال والا سبسکرائب کا بٹن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا جلدی جلدی سے اس کو پریس کر دیجئے اور میرے چینل کے ساتھ جوائن ہو جائیے اور تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہن سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھی اس کو اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اور جو رائز باقی ایکسٹرا ہوں گے نا وہ الگ ہو جائیں گے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ ایلو ویرہ کا استعمال کرنا ہے ہاف چمچ میں نے اس کے اندر ایلو ویرہ جل کا استعمال کیا ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگ فریش ایلو ویرہ کا استعمال بلکل بھی نہ کیجئے گا ہم لوگ آرٹیفیشل جو یہ ہے نا مارکیٹ سے ملتی ہے یہ ہم لوگ اس کے اندر استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایویون کا کیپسول لے لیے ہے یہ ہماری سکین کو بہت زیادہ سموتنس دے گی ہماری سکین کے اوپر جو ڈرائنس ہے نا اس کو ریموف کرے گی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی ہوم ریمڈیز اپلائے کرتے ہیں تو ہماری سکین کے اوپر ڈرائنس آ جاتی ہے تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے اگر آپ لوگ ہوم ریمڈیز اپلائے کرتے ہیں تو اس کے بعد موسٹرائز اس کو ضرور کیا کریں کیونکہ ہماری سکین کو موسٹرائزر بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہوم ریمڈیز کے بعد آپ لوگ ضرور کوئی اچھا جو لوشن ہے نا وہ لازمی اپلائے کیا کریں اچھا یہاں پہ ہم لوگوں نے ایویون کا کیپسول بھی شامل کر دی اس کو بھی ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں ایک ادر جو ہے یہاں پہ وائٹننگ کیپسول جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دوں گی تاکہ ہمارے جو ریزلٹس آنا وہ ہمیں اچھے سے اچھے مل سکے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ دودھ میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو آئس کیوب میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کو فریز کرنا ہے تاکہ یہ اس کی جو آئس ہے نا وہ اچھے طریقے سے بن جائے اور یقین مانے جب آپ لوگ اس کو لگائیں گے اور ڈیلی بیس پہ آپ لوگوں نے اس کو لگانا ہے اور آپ لوگوں کی سکن اتنی زبردست ہو جائے گی آپ لوگوں کے سکن کیوپر جو فائن لائنز ہیں وہ بالکل ریموو ہو جائیں گی آپ لوگ اپنی ایٹ سے بڑے دکھنے لگے ہیں تو آپ لوگ کے اس کے استعمال سے یقین مانے سکن کیوپر سے جھوریاں ڈلنے سارا کچھ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں آئیس جو ہے وہ ہمارے اس طریقے سے بن گئے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کو نکال کے اس کا طریقہ بھی بتاتیں گے کس طریقے سے لگانا ہے آپ لوگ کے فیس کے اوپر یہ بہت ہی جلدی اس طریقے سے میلٹ ہونے لگ جائے گا جب آپ لوگ اس کو اپلائے کریں گے اور جب آپ صبح صبح اٹھ کے اس کو اپلائے کریں گے تو یقین مانے آپ لوگوں کا سارے دن فیس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگائیں گے تو اتنا خوبصورت آپ کا چہرہ لگے گا میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لائک تو ضرور بنتے ہیں اور کومنٹس بھی ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا جو پیار ہے نا وہ مجھ تک پہن سکے اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ